علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقِ انتہاں اور بھی ہیں اور علامہ اقبال نے ایک پورا باپ باندھا ہے اور پڑے لکھوں کی مجلس میں پڑے لکھے کی بات کرے تو پھر اس سب کانٹینیٹ میں علامہ اقبال سے بڑا لکھا تو کوئی نہیں نا علامہ اقبال کہتا ہے کبھی اینوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارا اقبال کہتا ہے نوجوان مسلم تُو نے کبھی اپنی تاریخ اٹھائی ہے تُو نے کبھی ماضی کے عورات کھول کر دیکھے ہیں کہ تُو کن کی اولاد ہے اور تُو کیا تھا اور آج کیا بن کے رہ گئے اقبال کہتا ہے تُجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں کچھ انڈانہ تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا کتنا بڑا سا اصدان جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں وہ اسی معاشرے سے جنم لیا اور اسی نے پاکستان کو وہ طاقت عطا کی اور اس طاقت کا حامل بنایا کہ پوری دنیا میں پاکستان آج پورے عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے تو وہ محنت وہ لگن وہ تردد اور وہ جوش اور ولولے کی ضرورت ہے اگر علمی دنیا اور ساری چیزوں میں ہم اگر لوگوں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کا یا آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اقوام عالم کے مقابلے میں کھڑے ہوگے اقوام عالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے میرے بابا جی نے ایک جملہ کہا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے ہم نے کہا جی ایک شخص آیا اس نے کہا کہ بابا میں جرمنی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو بتائیں میرے لیے نصیت کیا ہے تو میں سب پڑھے لکھوں کو پورے پاکستان نے پوری عالم امت مسلمہ کے پڑھے لکھوں کو کہتا ہوں کہ جملہ اپنے دلوں پر نقش کرو بابا جی نے کہا ہے ہمیں علم سے کسی بھی تعلیم سے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جس کی علم کو جاتے پڑھو جہاں بھی تعلیم حاصل کرو سائنستان بنو انجینئر بنو پائلٹ بنو دنیا کے بڑے بڑے عودوں پر جا کر بیٹھ جاؤ لیکن کہیں بھی جاؤ تو تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے